بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہ تغرب في عین حمیت ووجد عندها قوم قلنا یا ذا القرنین امان تعذب و امان تتخذ فيهم حسنا عزیز طلب اکرام سبق نمبر ایک سو ستانمہ سورة الكاف سورت کے اندر چوتھا عیسیٰ جس میں ذا القرنین کی بحث چل رہی تھی یہ حتی اذا بلغہ یہاں تک اس کا مغربی سفر کا بیان چل رہا ہے یہ جو مغربی جانے میں اس نے سفر کیا ہے یہ بہری حتی اذا بلغہ جہاں تک کہ یہ پہنچا مغرب الشمس سورت کے غروب ہونے کی جگہ تک ہو یہاں پر سوال ہی ہوتا ہے کہ زمین کے اندر سورج کس طرح غروب ہو سکتا ہے جبکہ لکھا ہے کہ ایک سو پچاس ہزار درجہ سورج زمین سے بڑا ہے تو اتنی بڑی چیز جو ایک سو پچاس ہزار درجہ بڑا ہے وہ چھوٹی زمین کے اندر کس طرح ایک کونے میں غروب ہو رہا ہے تو جواب یہ ہے کہ اصل میں آخر میں جو جگہ ہے یہ آخر میں جو دریائے باہری انجین ہے جس کا پانی سیاہ نظر آتا ہے اور اس باہری انجین کے ساتھ دوسری طرف سے جو دریائے ملے ہوا ہے وہ باہری اسود ہے یہ دونوں دریائے آپس میں ملے ہوئے اور بالکل ان کا پانی کالا یعنی جو جھیل نظر آتی ہے اس جھیل کے اندر نیچے کیچر کالا ہے تو وہ جگہ کالی نظر آتی ہے تو سورج جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں غروب ہوتا ہے تو ایک پہاڑ سے نیچے اتر جاتا ہے اس پانی میں غروب ہوتا نظر آتا ہے یہ معنی مراد ہے یہ نہیں کہ حقیقت میں وہ سورج پانی کے اندر غروب ہوا ہے وَجَدَهَا تَغْرُوبُ پَائَا سُورج کو جو غروب ہو رہا فی آئین حمیاتین ایک چشمہ کے اندر جو کہ ایک جھیل ہے اور یہ باہری اسود کے ساتھ باہری انجین کہتے ہیں یہ آپس میں ملے ہوئے وَوَجَدَهَا قَوْمًا یہاں پر ایک قوم پائی قُلْنَا ہم نے کہا یاد القرنین یہ قُلْنَا جو ہے یہ بطور الہم بھی نہیں ہے اور بطور وحیقہ بھی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے دل میں یہ بات ڈالی ہے جیسے کہ وَأَوْحَا رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِتْتَخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بھیوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں کے اللہ تعالی نے دل میں اور زمیر میں یہ بات ڈالی ہے تو ایسے ہی ذلقرنین کے دل میں اور زمیر میں یہ بات آئی کہ یا تو ان لوگوں کو میں سزا دوں گا جو کفر پر ڈٹے رہے یا یہ کہ اگر توبہ طائب ہو گئے تو ان کے اندر نرمی کا معاملہ کیا جائے گا تو کہا امان توعذبا یا تو تو ان کو سزا دے گا وَأَمَا يَا أَن تَتْتَخِذَ فِيهِم پکڑے گا ان کے اندر حسنا مانا اچھا طریقہ یہ نرمی کا معاملہ کرے گا قَالَةُ ذُلقَرْنَنِكَ اَمَّا مَن ظَلَمَا بَارَحَنْ وَآدْمِ جس نے ظُلُم کیا نے شرک کیا فَسَوْفَنُ عَذِّبُهُ تو یقیناً ہم اس کو سزا دیں گے سُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ اور پھر یہ اپنے رب کے پاس لٹایا جائے گا قیامت کے دن یہ تو دنیا کی سزا ہے فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُقْرَ تو اللہ اس کو سزا دے گا سزا نکراً بری سزا سخت ترین سزا ہوگی وہ بری ہوگی وَأَمَّا مَنْ عَامَنَا اور جو شخص ایمان لے آیا وَعَمِلَ صَالِحَنَ اور اس نے عمل کیا نیک فَلَهُ جَزَا الْحُسْنَا تو فَلَهُ الْحُسْنَا فَلَهُ خَبْرِ مُقَدَّمِ اور الْحُسْنَا اس کی مبتدہ ماخر ہے اور جزا ان یہ الْحُسْنَا سے تمیز ہے یہ حال ہے اور تمیز مقدم ہے حُسْنَا پر تو مانئے یہ کہ فَلَهُ الْحُسْنَا اس کے لئے اچھا بدلہ ہے اس کے لئے اچھائی ہے جزا ان بیت بار بدلے کے یعنی اس کا بدلہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ عَمْرِنَا يُسْرَ اور ہم کہیں گے اس کے لئے اپنے حکم میں سے یسرا آسان یعنی اس کے لئے ہمارا دین میں آسانی ہے سختی نہیں ہے ذلقرنین کے بارے میں طبع جو ہے طبع حمیری اس نے یہ اشعار لکھے ہیں اور تفسیر قرطبی رحم اللہ نے ان کو نقل کیا ہے کہ قد کان ذلقرنین قبلی مسلمان ملکا تدین لَهُ الْمُلُوكُ بَلَغَ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ یبتغی اسباب عمر من حکیم مرشیدی فرآ مغیب الشمس عند غروبیہ کہ قد کان ذلقرنین یقین ذلقرنین قبلی مجھ سے پہلے مسلمان ایک مسلمان بادشاہ تھے مسلمان تھے اور ملکا ایک بادشاہ تھے تدین لَهُ الْمُلُوكُ بَادشاہ اس کے سامنے جھک جاتے تھے بَلَغَ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ وہ مشرق اور مغرب تک پہنچا یبتغی اسباب عمر من حکیم مرشیدی وہ اسباب کو تلاش کرتے تھے کام کے اور ایسی ذات کی طرف سے جو حکیم ہے اور جو مرشید ہے فرآ مغیب الشمس عند غروبیہ اس نے سورج کے غروب ہونے کی جگہ یعنی سورج کے ڈوبنے کی جگہ دیکھی اس کے غروب کے وقت ایک کالے کیچڑ کے اندر اور تفسیر ذات المصیر نے لکھا ہے کہ جس علاقے کو ذلقرنین فتح کرتا تو اس قوم کو اپنی فوج میں بھرتی کرتا تھا یہ پہلا سفر تھا ذلقرنین کا دوسرا سفر سمعتبہ سبابہ سے شروع ہے سمعتبہ پھر ذلقرنین چلے سبابا ایک دوسرے راستے پر یہ مشرقی جانب ہے حتیٰ ادابلہ غمت لے شمس سے یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے سورج کے تلو ہونے کی جگہ مراد یہ کہ اس طرف تلو والا حصہ مشرقی جانب میں آئے یہ مطلب نہیں کہ سورج وہاں تلو ہو رہا ہے وجہ دہا پایا وہاں پر سورج کو تتلعو کہ وہ تلو ہو رہا ہے علاقوں من ایسی قوم پر لم نجعل لہم کی نئی بنایا ہم نے لہم ان کے لئے من دونیا معنی سورج کے نیچے سترن کوئی پردہ سترن معنی کوئی آڑ کی جگہ کوئی پردہ ہم نے ان کے لئے مقرر نہیں کیا معنی یہ ہے کہ کوئی ان کی آبادی نہیں تھی کوئی ان کا لباس نہیں تھا کوئی اس کی تہذیب اور ثقافت نہیں تھی بلکہ فطرتی طور پر ایک زندگی گزار رہے تھے اور جسم کے اوپر ایک لنگ تھی نیچے اور اکثر جسم کا حصہ ننگا نظر آتا تھا تو قضالکہ مانا فعالا بہم قضالکہ یعنی ان کے ساتھ بزرقرنے نے وہی معاملہ کیا جو کہ مغرب والوں کے ساتھ کیا تھا قضالکہ مانا حاکاما بہم قضالکہ وہی فیصلہ ان کے ساتھ کیا جو کہ لیبیائی والوں کے ساتھ لیبیائی اور یونان والوں کے ساتھ کیا تھا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی زور اور حکومت سلقرنین کے پارے اتنے زیادہ اسباب کہاں سے آئے تو اللہ نے جواب دیا ہے کہ وقد احطنا بما لدہی خبرہ ہم نے گہرا ہے بما اس سامان کو اور ان چیزوں کو یا اس جگہ کو لدہی جو ذلقرنین کے پاس تھے خبرن من علمن اپنے علم میں وہ ہمارے علم میں ہے کہ اس کے پاس کتنے علاقت ہے اور یا وہ کتنا ساز و سامان تھا وہ ہم جانتے ہیں تو مغربی جانب میں بھی حکومت ہے اور مشرقی جانب میں بھی حکومت ہے اور دار الخلافہ جو تھا ان کا وہ دار الخلافہ فارس یعنی ایران تھا دار الخلافہ ہمدانا تھا اور اس کی حکومت میں فارس اور ایرانی سب اس کی حکومت میں شامل تھے سمعت باس سببا پھر یہ چلا ایک راستے کے اوپر حتی اذا بلہ غبین السدین یہاں تک یہ پہنچ گیا دو پہاڑوں کے درمیان ایک درے کو جس کو درے داریال کہا جاتا ہے وَجَدَ مِن دُونِهِمَا پایا مِن دُونِهِمَا ان دونوں پہاڑوں کے ایک طرف میں یعنی دون بمانہ طرف کے ایک طرف میں قومن ایک ایسی قوم کو لَا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا کہ قریب نہ تھی کہ وہ لوگ سمجھتے تھے قولاً بات کو یعنی وہ ذو القرنین کی زبان کو بھی نہیں سمجھتے تھے اور ذو القرنین ان کی زبان کو بھی نہیں سمجھتا تھا جس قوم کا نام ہے کات سین اور کونشی یہ دونوں دو قومیں تھی تو وہاں پر جا کر پہنچا قَالُوا انہوں نے شکایت کی یَا ذَلْقَرْنَيْنِ اے ذَلْقَرْنَيْنَ اِنَّا يَعْجُوجَ وَمَاجُوجَ یقیناً دو قومیں جو کہ ایک یاجوج ہے اور دوسری ماجوج مفسدون فی الارض وہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں فَحَلْنَا جَعْلُوا لَكَ خَرْجًا تو کیا ہم جمع کر دیں لَكَ تیرے لئے خَرْجًا مَنَا خَرْجَا اور مَنَا ٹیکس دے دیں اس شرط کے اوپر کہ اللہ انت جالا بیننا وَبَینُمْ سَدَّا کہ تُو ہمارا اور ان کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دے دی ہے میں رب نے وہ بہتر ہے مجھے آپ کے ساز و سامان اور مال کی ضرورت نہیں ہے مدد کرو میری طاقت کے ذات منحاتوں کے ذریعے کام میں میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط دیوار بناوں گا اور مجھے دے دو زبر الحدید لوہ کے ٹکڑے یعنی اینٹے ہیں حتیٰ یہاں تک اذا ساوہ بین السدف فائد یہ برابر ہو جائے یہ دیوار دونوں پہاڑوں کے طرف قالا کا انفخو اس میں دھونکو اس کے اندر جو آگ جلانے والی چیز تھی حتیٰ اذا جا لہو نارا یہاں تک کہ کر دیا اس دیوار کو ایک لال انگارے کی طرح قالا کا آتونی افریغالہی دے دو مجھے کہ میں اس کے اوپر ڈالوں قطرن منتامبہ یا پیتل فمستعو پس طاقت نہ رکھیں گے یہ یاجوج ماجوج آئیز حروس پر چڑھنے کی ومستعو لہو نقبہ اور نہ طاقت رکھیں گے اس میں سراخ کرنے کی